اسلام علیکم سیچے ڈے ویکنڈ ہے تو لیٹی اٹھے ہیں تو بچوں نے کہا ہے ناشتہ کریں گے پراتھے سے تو میٹھی تو اسپیشلی اس کو بتا رہے کہ ہم نے بنائے ہوئے تھے میٹھی آلو تو آلو رکھے ہیں تو پراتھے کے ساتھ بڑے خوش ہو کے وہ کھاتی ہے تو میں نے کہا آٹا گوند لوں تو میری سسٹر نے کمنٹ کیا تھا کہ بتائیے کہ آٹا نکالنا کیسے ہوتا ہے تو اس کا اتنا ایزی ہے باؤل میں سے آٹا نکالنا ہی اس کی کوئی ایسی خاص ٹیکنیک نہیں ہے اس کا ایک بلیڈ ہوتا ہے جو باؤل کے اندر لگا ہوتا ہے بس اس کو نکال کے آپ الہدہ کر لیں اور اس کے بعد باؤل سے آپ آٹا نکال سکتے ہیں تو باؤل کے ساتھ میں سسٹر کہتی ہے کہ گھی لگا لیا کریں کوئی آئل وغیرہ تو چپکتہ نہیں ہے میں نہیں لگاتی مجھے الجن ہوتی ہے ایسے آئلی آئلی آٹے سے اگر تھوڑا بہت ساتھ لگ بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ایسی آٹا نکل آتا ہے باؤل سے تو آج میں نے آپ کو دکھا بھی دیا کہ کیسے نکلتا ہے میرا تو زیادہ چپکتہ نہیں ہے میں ویسے ڈھیلا آٹا گنتی ہوں جو لوگ سخت آٹا گنتی ہیں ان کا تو اور ایسی نکل آتا ہے میری عادت ہی ہے ڈھیلے آٹے سے پراتھا جو ہے نا وہ نرم بنتا ہے اس لیے پھر میں زیادہ سخت نہیں رکھتی تو بس آٹا گند لیا ہے میں نے ابھی بچوں کے لیے پراتھا بناوں گی سالار نے کہا ہے کہ مجھے تو پینا ہے ملک شیک پراتھا نہیں کھانا تو اس کے لیے پھر سٹوبری میں نے فریز کی ہوتی ہے تو اس کا میں ملک شیک بناوں گی میری ایک سسٹر نے کمنٹ کیا ہوتا کہ کیا دبئی میں ڈرائیونگ لائسنس لینا ایزی ہے تو میں سمیتی ہوں کہ پاکستان کے نسبت دبئی میں گاڑی چلانا آسان ہے لیکن جس نے پاکستان میں شروع میں چلائی ہے تو پھر وہ یہاں آکے اگر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے پلائی کرتے ہیں میرے دو کزن تھے تو اتنے اچھی ڈرائیور تھے پاکستان میں لیکن یہاں جب انہوں نے لائسنس لیا تو انہیں مشکل ہوئی کیوں وہ جو آتے ہوتی ہیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں پاکستان والی ڈرائیورز کی تو اس لیے یہاں پھر رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے تو اس لیے پھر وہ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر دیتے ہیں گاڑی تو ان کو چلانا آتی ہے لیکن پھر ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہے لیکن جیسے نیو ہیں بلکل تو اگر آپ نے لائسنس لینا ہے تو آپ دوبئی میں لیں تو انشاءاللہ آپ جلدی لائسنس لے لیں گے اور یہ جی سٹرابری ملک میں ہمیشہ چھان لیتی ہوں کیونکہ اس کے اندر یہ جو سیڈز ہوتے ہیں تو پھر بچے کہتے ہیں کہ یہ موہ میں آتا ہے تو اس لیے پھر میں اس کو چھان کی سٹرابری کا جس دن بھی ملک شیئر بناوں بچوں کو دیتی ہوں پھر میری سسٹر دوبئی میں لائسنس لینا مشکل نہیں ہے جب بھی ہم مائنڈ بنا لیتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہی کہ یہ کام مشکل ہوگا یہ ٹائم ٹیکنگ ہے کوئی بھی آپ مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں جب رکاوٹیں ہیں خود ہی کھڑی کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے تو اس لیے آپ اچھی نیت رکھیں اور اللہ کے بروسے پہ وہ کام شروع کر دیں اور میں سمجھتی ہوں یو اے میں مدر کے لیے ڈرائی لیسنس لینا بہت ضروری ہے میں جب سالار چھوٹا تھا اور ایک سال صرف بس لگوائی تھی تو مجھے پتا ہے کہ کتنا ٹائم جاتا تھا کتنا جلدی اس کو ریڈی کر کے بیجنا ہوتا تھا اور کتنا وہ لیٹ گھار آتا تھا